مبارک رمضان میں جہاں رمضان کے آداب ہم بجا لاتے ہیں روزہ رکھنے کے ذریعے سے وہاں پہ جو مقصد رمضان ہے وہ ہے قرآن شہر الرمضان اللذی انزل فیہ القرآن اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكِ نزول قرآن کا مہینہ ہے لہذا کیوں ایسا ہے اسادیس فرمائے دیں کہ یہ اس وجہ سے کہ تاکہ انسان کی توجہ اور انسان کا کانسٹریشن قرآن کی طرف بڑی قرآن کی طرف رقبت انسان کے اندر پیدا ہو قرآن کی طرف رجحان انسان کا پیدا ہو لہذا جو میرا طرز تھا زندگی کا تو جو کرے جو میرا ماحول بنا ہوا تھا اپنے گھر میں اپنے کاربار میں اپنی بزنس میں اپنی تعلیم میں اپنی تربیت میں اپنی ڈیوٹی میں کم سے کم اس مہینے میں میں اس سے نکل کے گیرہ مہینوں کی اس دوڑ دوب سے نکل کے اس ماحول سے نکل کے اس قرآنی ماحول میں میں آ جاؤ اس قرآنی ماحول میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی اپرچونٹی دی اور اتنے انامات میں نے لے رکھے کہ کہا کہ اگر ایک ہی تلاوت کرے گا تو پورے قرآن کیا ثواب ملے گا تو مفت میں تھوڑی دینے تھے اس ثواب کوئی مقصد تو تھا مقصد یہ نہیں ہے کہ ثواب کی بوریاں ہمیں بنانی ہیں اور وہ بوریاں لپٹ لپٹ کے رکھنی ہیں پھر جنت لے کے جانا ہے مقصد یہ نہیں تھا مقصد کچھ اور ہے مقصد انسان کو لے کے جانا ہے کہ انسان اس طرز زندگی یہ جو کتاب ہے یہ کتاب اور اس کتاب کی جو حقانیت ہے حقیقت ہے اس تک انسان کو پہنچائے ایک سلوات بھی جیمارہ محمد وآلہ تو پھر کیا کرنا چاہیے ہو سکتا ہے سوال یہ اٹھے پھر بھائی کیا کریں ہم کس طرح سے وہ معنویت اور وہ شعور ہم قرآن سے لے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ یعنی جو میرے دل میں پوشیدہ ہے میں وہ حقیقت آپ کو بیان کروں وہ کیا ہے یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے ان کتابی نیس چیزیں دیگے ہس آپ اسے کتاب سمجھتے ہو یہ کتاب سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے چون کدر جان رف جان دیگر شوت جان چون دیگر شد جان دیگر شوت اگر یہ کتاب انسان کی روح میں اتر جائے تو انسان کی روح تو بدلے گی بلکہ پوری دنیا اور پوری کائنات کو بدل دے گا اس زہد سے ہم دیکھیں نا اللہ ہم فرما دے کہ میں اس زاویے سے دیکھ رہا ہوں کتاب کو کہ یہ کتاب اگر اتر گئی انسان کے روح پہ اگر نازل ہو گئی تو انسان کی تو زندگی بدل ہی جائے گی یہ پوری کائنات کو بدل دے گا اور ہوا بھی ایسا جیسی کتاب نازل ہو گئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور ایک مختصر زندگی میں توجہ کریں ایک مختصر زندگی کا دورانیہ تھا کہ پورے جزیرت العرب پہ ایک ہی نام تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا اس کتاب کی طرف وہ دور کیوں ایسا تھا کیونکہ وہ ایک ظاہران وہ مسلمان بھی نہیں ہیں موٹیویشنل ایک سپیکر ہے وہ کہتا ہے کیوں اس دور میں ایسا ہوا اور اس دور میں تو مسلمان زیادہ بھی نہیں تھے مسلمان بہت کم تھے اور اس دور میں کہ جب پورے ہم ایک ہی ملک نہیں بلکہ پچاس سے بھی زیادہ اسلامی ممالک پائے جاتے ہیں تو یہ مسلمان کیوں اتنا ذلیل ہے کیوں اتنا خار ہیں کیوں اتنا پست ہیں وہ کہتا ہے کس طریبے ایک وجہ تھی کہ جو اس کی زبانی کہ جو محمد نے کہا تھا ان سے انہوں نے ویسا ہی کیا لیکن آج کا مسلمان آج کا انسان آج کا قرآنی فالوور وہی کرتا ہے جو اسے ٹک ٹاک کہتا ہے وہی کرتا ہے جو اس کو فیس بک کہتا ہے وہی کرتا ہے کہ جو اس کو سوشل میڈیا جہاں پہ اس کو لے کی جاتا ہے وہ شناخت وہ معرفت تھی ان کے پاس روایت میں ہے کہ اصحاب فرما دے تھے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور درس قرآن حاصل کرتے تھے تو ہم اس میں نہیں لگتے تھے کہ کتنا پڑنا ہے پڑنا تو اپنی جگہ پہ تلاوہ تو اپنی جگہ پہ ہم جاتے تھے دس آیت دو آیتیں تین آیتیں چار آیتیں وہاں پہ ان کا جو مفہوم ہوتا تھا وہ ہم احضور سے لیتے تھے جو مفہوم ہوتا تھا جا کے پھر جب ان دس آیتوں پہ یا دو آیتوں پہ یا ایک آیت پہ جب ہم عمل کرتے تھے تب جا کے ہم واپس آتے تھے لہذا وہ جو تھا جیسے علامہ فرماتے ہیں وہ تو سراسر عمل تھا اور تم کیا ہو یعنی ہم سے کہتا ہے کہ تم کیا ہو سراسر بات صرف باتیں کرنا لہذا وہ اس پہ عمل کر رہا تھے آتے تھے ایک بڑے بڑے قبیلوں سے دور دراز علاقوں سے آتے تھے ایک شخص آیا اور ایسے ہی تھا کہتا ہے کہ وہ کسان تھا کھیتی سے ایسے ہی نکلا تھا اور آ گیا اور جیسے ہی پہنچا کہ کہا مجھے تعلیم قرآن چاہیے تو شاگرد اصحاب سے فرمائے کہ اس کو ذرا تعلیم قرآن سے مالا مال کر دو تو آئے صرف سورہ زلزہ بظاہر یا کسی اور کی تعلیم دی گئی اس کو تو جب اس نے یہ آیت سنی کہ فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَوْ لَزَرَّةً خَيْرًا يَرَكْ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَوْ لَزَرَّةً شَرًّا يَرَكْ تو چلا گیا واپس تو کسی نے پوچھا کیا ہوا کہا کہ شاید حوصلہ نہیں تھا اس کے پاس کہا حوصلہ نہیں بلکہ اس نے کہا ایک آیت میرے لئے کافی ہے کیوں اسی ایک آیت میں میں نے توفید بھی سمجھی اسی ایک آیت میں میں نے ماد بھی سمجھی تو کبھی ہم تدبر کریں نا امام جعفر صعیق علیہ السلام فرماتے لا خیر فی قرآتن لا تدبر فی جس قرآت میں جس تلاوت میں جس قرآن پڑھنے میں تدبر نہ ہو لا خیر فی اللہ خیر ہے خیر نہیں ہے اس میں وہ تو بس ہم اپنی تفریق کے لئے اپنی تسکین کے لئے اپنے ثواب کے لئے اور اپنی کمائی کے لئے ایسا کرتے لحظہ اززانی محترم جو آج جو ہمیں چاہیے اس ماہ وارہ کے رمضان میں کہ میرا جو طرز زندگی کا وہ قرآنی نہیں تھا وہ میرا طرز زندگی مغربی تھا مغربی ٹائپ پہ میری زندگی گزرتی ہے میرا اٹھنا بٹنا مغربی ٹائپ پہ ہوتا ہے میرے لباس میرے گھر والوں سے فیملی کے ساتھ میرے روابط وہ مغربی ٹائپ پہ ہوتے ہیں لیکن اس میں کہتا ہے کہ تم آجاو قرآنی طرز زندگی سیکھو کیوں جب تم اس مہینے میں شروعات جب تیرے زندگی کی شروعات اس مہینے میں طرز قرآن سے ہوگی تو آئندہ جتنے بھی مہینے ہوں گے اس پہ آپ آبر جاؤ گے